جیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیرے صدارت جیڈیشل کمیشن کا اجلاس جیڈیشل کمیشن نے جیسٹس ریٹائر سردار تارک مسعود اور جیسٹس ریٹائر مزر عالم کو ایڈ ہاک جج تائینات کرنے کی سفارش کر دی جیڈیشل کمیشن نے ایک سال کے لیے ایڈ ہاک جج تائینات کرنے کی منظوری تھی جیسٹس منیب اختر کی ایڈ ہاک ججز کے ناموں کی مخالفت جیسٹس منصور علی شاہ اور جیسٹس یاہیہ آفریدی نے جیسٹس ریٹائر مظاہر عالم کے نام کی مخالفت کی الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے جائے گا فیصلے میں ابحام پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی پی ٹی آئی کے انڈرہ پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا ایک جماعت کی تنقیت مسترد کرتے ہیں یہاں پر ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے یہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے جب یہ سپریم کورٹ کا دیسیجن آیا جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے آئین کیا کہتا ہے آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا دیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں ملک میں عدم استحقام پیدا کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمتیں گے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز نے واضح کر دیا کہا عدالتیں ملکی تنصبات پر حملہ کرنے والوں کو زمانتے دے رہی ہیں عوام اپنی آنکھیں اور کان کھولی رکھیں اب مسید برداشت نہیں کریں گے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں ضمیر کے مطابق نہیں اگر آپ کے ضمیر بیکے ہوئے ہیں تو ہم کیا کریں قوم کے مجرب کو ریلیف دینے کے لیے آئین ری رائٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو پلیٹ میں رکھ کر وہ دے دیا جو مانگا ہی نہیں گیا مقصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں سے مشاورت شروع کر دی حکومتی وفت کی ایوانی صدر میں پیپلز پارٹی کے وفت سے ملاقات صدر آسف زرداری بھی ملاقات میں شریک حکومتی وفت میں سپیکر قومی اسمبلی نائب وزیراعظم اور بفاقی وزیر قانون شامل اٹرنی جنرل نے بریفنگ دی بے حکومت پاکستان فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ اپنی کوششیں اپنی کابشیں جو ہے وہ جاری رکھے گی بلا توتل جاری رکھے گی اس میں ٹی ایل پی کے دوستوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ بھی اس میں جو ہے وہ اپنی معابنت جو ہے وہ فرام کریں گے نیتن یہو جو ہے وہ ایک دہشتگرد ہے اور جنگی جرائم کا مرتقب ہے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے قوام عالم سے کہ نیتن یہو کے خلاف جو ہے وہ اس کے جرائم کو اس کو کٹہرے میں انصاف کے کٹہرے میں جو ہے وہ لائے جائے اور فلف اور اس ظلم کو روکنے کے لیے پوری مسلمان امہ بھی اور پوری دنیا جو ہے وہ اپنا اس میں جو ہے وہ کردار ادا کرے حکومت سے مذاکرات کامیاب ٹی ایل پی نے دھرنا ختم کر دیا وزیراعظم کے مشیر رانہ سناؤلہ اور وفاقی وزیر اطاولہ تارڑ کی ٹی ایل پی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس رانہ سناؤلہ نے کہا کہ ملک بھر میں اسرائیلی مسنوات کا بائیکارٹ کریں گے عالمی برادری اسرائیلی وزیراعظم نیتن یہو کو کٹہرے میں لائے توشہ خانہ کا نیا کیس نیب کی بانی پی ٹی آئی بھشرا بی بی سے آج بھی تفتیش ملزمان سے توفے میں ملنے والے جیوری سیٹ سے متعلق مزید سوالات کیے گئے نیب نے جیل ٹرائل کے دوران عدالت سے آٹھ روزہ جسمانے ریمانڈ حاصل کر رکھا ہے ملزمان کو بائیس جولائی کو تفتیشی پیش رفت ریپورٹ کے ساتھ دوبارہ عدالت پیش کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عددت کیس میں بریت چیلنج بشرا بی بی کے سابق شہر خاور مانکہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی اپیل میں کہا گیا ہے کہ بریت کا فیستہ برقرار نہیں رہ سکتا کل ادم قرار دیا جائے درخواست میں حکومت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو فریق بنایا گیا ہے بلاول بھٹو نے سندھ میں تین سو یونٹ مفت بجلی دینے کا منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی وزیرعالہ سندھ کے ذریعہ صدارت محکمہ تبانائی کا اجلاس کہا دو لاکھ سولر پینلز تقسیم کر کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے منصوبے کے لیے پانچ ارب مختص کر دیے ہیں جہاں سے سستی بجلی ملے وہاں سے لینی چاہیے بجلی کی موجودہ نرخوں سے انڈسٹری نہیں چل سکتی ثابت نگران وزراء گوہر اجاز اور ایس ایم تنویر کی پریس کانفرنس کہا مہنگی بجلی سے عوام پریشان ہے حل کون نکالے گا وزیر داخلہ موسی نکوی سے شرلنکن ہائی کمیشنر کی ملاقات شرلنکا میں پھنسے پاکستانی قیدیوں کو واپس آنے کا فیصلہ ان صداد منشیات اور بارڈر سیکیورٹی امور پر تبادہ خیال بھی ہوا روینڈرہ چندرہ نے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی وزیر داخلہ کا اظہار تشکر سری لنکا ہائی کمیشنر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں مشترکہ مفادات کانسل کا بابنوہ اجلاس پیر کو طلب وزیراعظم کی ذریعہ صدارت اجلاس میں چاروں وزرائے آلہ اور وفاقے وزرائے شریک ہوں گے صوبوں اور وفاقے آہم انصوبوں کی منظوری دی جائے گی لن جی درامند اور بجلی کی پیداوار سے متعلق بھی فیصلہ ہوگا صوبوں کو پن بجلی کے خالص منافع کے رقم سے متعلق بھی فیصلہ ہوگا سندھ میں مونسون کی انٹری ہیدراباد کوٹری تھٹھا ٹنڈو الہیار بھرچہ اور مٹیاری میں بارش سے جلتھل ایک ہو گیا نشیبی علاقے زیرہ کراچی کے مضافات میں بادل بھرس پڑے بحریہ ٹاؤن گلچنے مہمار کارٹھور ایم نائن موٹروے اور گڑاب میں موسیلہ دھار بارش ملوچستان کے علاقے جوب میں تیز بارش کے بعد دو مقامات پر لینڈ سلائڈنگ زلہ خیبر کی وادی تیرہ میں شدید بارش اور جالہ باری ملک میں مہنگائی بڑھ گئی مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرعہ چوبیس اشاریہ چھتیس فیصد پر پہنچ گئی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار ریپورٹ میں کہا کہ انتیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا گلوبل سائبر سیکیورٹی فرم کے سسٹم میں خرابی دنیا بھر میں کاروباری اور فضائی آپریشنز موکل خرابی سے کئی ممالک میں کمپیوٹر سرویسز متاثر امریکہ، آسٹریلیا، جرمنی، برطانیہ اور بھارت شامل نیوزیلینڈ، نیدھر لینڈز، فرانس اور دیگر ممالک متاثر میڈیا ہاؤسز، ریٹیلر سرویسز بھی متاثر ہوئیں آئی ٹی سرویسز متاثر ہونے سے انٹرنیٹ جزوی موقت ٹرمپ نے صدارتی امیدوار کے لیے نامزدگی قبول کر لی ریپبلکن کنونشن میں قاتلانہ حملے کے بعد پہلے خطاب کہا سر نہ ہلاتا تو گولی سر پر لگتی قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گیا تمام امریکیوں کے لیے صدارتی انتخاب لڑ رہا ہوں ترقی اور آزادی کے نئے دور کا آغاز کریں گے کنونشن میں بڑی تعداد میں ریپبلکنز کی کان پر پٹی بانت کر شرکت جو بائیڈن نے دوبارہ صدارتی امیدوار نا بننے پر غور شروع کر دیا امریکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن تصمیم کر رہی ہیں کہ ممکنہ طور پر دست بردار ہونا پڑے گا کانگرس کی سابق سپیکر نینسی پلوسی نے کہا کہ جو بائیڈن کو صدارتی دور چھوڑے پر جل تیار کر دیا جائے گا جو بائیڈن دست برداری کے فیصلے پر پہنچنے کے قریب ہیں اسرائیل کی دہشت گردی جاری ٹینکوں کی رفع میں گولہ باری اور بمباری مزید پچاس فلسطینی شہید غزہ میں دس روز میں پانچ سو فلسطینی شہید ہو چکے فلسطینی سفیر کے مطابق بدترین نسل کشی ہو رہی ہے اسرائیلی پارلیمان میں قیام فلسطین کے خلاف قراردار اہل پاکستان یک زبان کشمیر بنے گا پاکستان دنیا بھر میں مقیم کنٹرول لائن کی دونوں جانب کشمیری آج یومِ الہا کے پاکستان منع رہے ہیں انیس جولائی انیس سو سنتالس کو پیش کی جانے والی اقوام متحدہ کی یہ قرارداد کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیستہ خود کرنے کا حق دیتی ہے دنیا بھر میں تقریب اور مظاہرے میرپور آزاد کشمیر میں بھی ریلی کا انقاد شہریوں کا جمہو کشمیر کا پاکستان سے الہاق یقینی بنانے کے لیے جدوجوہت تیز کرنے کا ہے منگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج میں شدت آگئی سرکاری ٹی وی کی عمارت کو آتھ لگا دی گئی جھڑپو میں صحافی سمیت اب تک انتالیس مظاہرین حلاق ہو چکے ہیں دائی ہزار سے زائد زخمی انٹرنر سروس موطل تعلیمی ادارے بند مظاہرین نے ملک گیر ہر تال کی کال دے دی حکومت مزاکرات کا اعلان کر دیا کینیڈا میں سنف نازک سنف آہن بن گئی پہلی بار خاتون آرمی چیف مقرر چھپن سالہ جنرل جینی کیریگنن نے گزرشتہ روز کینیڈا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ سنبھالا پینتیس سالہ فوجی کریئر میں افغانستان، بوسنیا، حرزی گوینیا، عراق شاہ میں فوجیوں کی قیادت کر چکی ہیں خاتون آرمی چیف کے دو بچے بھی کینیڈین فوج میں ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں بھارتے کرکٹر ہارڈک پانڈیا کا بیوی نتاشا سے الہتی کا اعلان باہمی رضا مندی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا بیٹے کے پرورش مل کر کریں گے دونوں نے سوشل میڈیا پر مشترکہ بیان جاری کر دیا پانڈیا کی مداہوں سے پرائیویسی کا احترام کرنے کی درخواست